یون جوشن کے آروپو سے گھرے آسارام کے سمن کمیات ختم ہونے کے بعد آج جودپور پولیس ان سے پوچھتاچ کرے گی اگر آسارام اپنے بچار میں کوئی ٹھوز ثبوت نہیں پیش کر پاتے تو ان کی گرفتاری تیمانی جا رہی ہے آسارام باپو سے پوچھتاچ کرنے کے لیے جودپور پولیس کی ایک ٹیم اندور پہنچ چکی ہے اب تک ملی جانکاری کے مطابق آسارام باپو اندور میں ہیں پہلے آسارام باپو بھوپال میں تھے لیکن جودپور پولیس کے بھوپال آشرم پہنچنے سے پہلے ہی وہ وہاں سے اندور کے لیے ربانہ ہو گئے تب ان کے پیچھے جودپور پولیس اندور ربانہ ہو گئی وہیں جودپور کے ڈی سی پی عجی لاما نے کہا ہے کہ پولیس کے پاس آسارام باپو کی گرفتاری کے لیے مجبوط آدھار ہیں اور جانچپوری ہونے کے بعد ہم سکت ایکشن لیں گے بھوپال ائرپورٹ پر آسارام کے سمر تک کافی اگر ہو گئے اور میڈیا کرمیوں کے ساتھ ہاتھ اپائی پر اتار ہو گئے پولیس بامنے کی جانچ کے لیے آسارام کے بھوپال آشرم پہنچی راجستان کے مکہ منتری اشوک گہلوت نے آسارام باپو کے اس بیان کا کھنڈن کیا ہے کہ وہ آسارام کے سمپرک میں ہیں گہلوت نے کہا ہے کہ ایک سنت ہونے کے ناتے انہیں غلط بیان نہیں دینا چاہیے جوتشیوں کی معنی تو آسارام باپو کی گرفتاری تیہ ہے آسارام باپو کی کنڈلی میش راشی کی ہے اور جوتشیوں کی مطابق ان پر شنی کی قدرشتی ہے نریندر موڈی نے محلہ سرکشہ کو بڑا مدہ بتاتی وے کہا کہ اگر محلائیں اپنے کو سرکشت محسوس کرتی ہیں تو بھارتی پرشوں کو خود کو مرد کہنے کا کوئی عدھکار نہیں ہے اس سے پہلے اپنی پتنی کو ایدی کے طور پر ایک لاکھ روپے بھیجنا یاسین بھٹکل کے لیے مہنگا پڑا اور اس سے پولس کو دیش کے موسٹ وانٹیڈ آتنکوادی بھٹکل کے ٹھیک آنے تک پہنچنے میں مدد ملے انڈین مجاہدین کے سنستہ پر صدس یاسین بھٹکل نے بتایا کہ اس نے تقریباً ایک سو کٹر سہیوگی بنائے جو اس کے کہنے پر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں بھٹکل کے بیہار میں پکڑے جانے پر راج تھاکرے نے ایک بار پھر آگ اگلی ہے ایمین ایس ادیکش راج تھاکرے نے کہا ہے کہ لوگ میرے خلاف بولتے ہیں لیکن اب جواب دو کی آخر بھٹکل کہاں سے پکڑا گیا سماجبادی پارٹی کے نیتا کمال فاروقی نے یاسین بھٹکل کے دھرم کے آدھار پر اس گرہبتاری کو چنوٹی دی ہے انہیں آشنکہ ہے کہ بھٹکل کو مسلم ہونے کی سزا تو نہیں مل رہی بیہار کے پورو اپو مکھی منتری بیجے پی کے ورش نیتا سشیل کمار مودی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ بھٹکل کو جیڈیو کہیں بیہار کا داماد نہ کرا دے کیونکہ بھٹکل نے اپنے کئی شادیوں میں سے ایک شادی بیہار کے سمستی پور میں بھی کی ہے جیڈیو کے پروقتہ کسی تیاغی نے کہا ہے کہ بیجے پی بیپکش کی ذمہ دار پارٹی ہے اور اسے اپنا اسطر اس طرح نہیں گرانا چاہیے بیجے پی کو اپنے بیان کے لیے معافی مانگنی چاہیے دیش کی بکاس در موجودہ کاروباری سال کی پہلی تیماہی میں گھٹ کر چار دشنگ اور چار پیسدی درج کی گئی جو پچھلے چار سالوں میں سب سے کم ہے آرتی کا حالاتوں پر سنسد میں پردان منتری کو گھیڑنے کے بعد بیجے پی نیتاؤں نے راشترپتی بڑھا مکھرجی سے سرکار کی شکایت کی بیجے پی نیتاؤں نے بڑھا مکھرجی سے جل چناؤں کروانے کا آگ رہ کیا الگ تیلنگانہ کے ویروض میں پچھلے پانچ دنوں سے جیل میں انشن کر رہے وائی ایس آر کانگریس کے ادھیاکش وائی ایس جگن مون ریڈی نے ڈاکٹری علاج لینے سے انکار کر دیا ہے سولے دسمبر گینگ ریپ کیس میں ناوالی کا آروپی کے ماملے میں دلی جووینایل جسٹس بورڈ آج فیصلہ سنائے گا اس فیصلے پر سب ہی کی نگاہیں ٹکی ہیں پاکستانی سینہ نے دو دن کے انترال کے بعد پھر سنگرش ورام کا اولنگن کیا ہے پاکستانی سینہ نے جمہوں کے نیانتران ریکھا کے پاس بھارت کی فرنٹ چوکیوں کو نشانہ بنایا ہے جس پر بھارت کی طرف سے بھی جوابی کا روائی ہوئی بھارت چین سیما پر سرکشہ کو پکتہ کرنے کے لیے پینتیس نئی سیما چوکیاں بنای جائیں گی اور ایکسا آئی ٹی بی پی کے جوان بھی تینات کیے جائیں گے یوپی کے لکھنوں میں ایک ڈاکٹر نے اپنی پتنی کو انسولین کی دوز دے کر مار ڈالا ڈاکٹر نے اسپتال میں اپنی پریگننٹ پتنی کی برپ میں انسولین انجیکٹ کی تھی جس سے اس کے دل کا دورہ پڑ گیا امنیسر جارہی چھتیس گڑے ایکسپریس میں یاتریوں میں سیٹ کو لے کر وے جھگڑے میں ایک ہی موت ہو گئی مطرہ میں پانچ لوگوں پر تین لوگوں نے کٹار سے حملہ کر دیا دلنگانہ کے فیصلے کے بعد تیروپ دیبالا جی کے پجھاری اور کرمچاریوں نے 48 گھنٹے تک پوجہ پاٹ بند کرنے کا اعلان کیا ہے